اسلام علیکم قائز آج کا میرا لیکچر جو ہے وہ ہے یوز آف کلم پہ کیونکہ کلیگرافی جو ہوتی ہے وہ بیسیکلی اس یوز آف کلم پہ بیس کر رہی ہوتی ہے اگر آپ کو کلم کا یوز آتا ہے تو مطلب سمجھنے کہ آپ کی کلیگرافی بیسٹ ہے اگر یوز آف کلم نہیں آتا تو آپ کو کلیگرافی نہیں آتی تو اس والے سے تھا تو آج میں آپ کو سب سے پہلے تو بتاؤں گا کہ کلم کا قط کیا ہوتا ہے کیونکہ یہ اس کی اکائی سمجھ لیں آپ ٹھیک ہے کلیگرافی کی تو یہ کلم جو ہے اس کے اس کونے سے لے کے اس کونے کے یہ جو درمیانی فاصلہ ہے اس کو قط بولا جاتا ہے ٹھیک ہے اور اس کو ہم یوز کیسے کرتے ہیں اس کے مختلف سٹوکس ان کے بارے میں میں کچھ بتانا چاہوں گا سب سے پہلے یہ مارا ایک قط ہے کیونکہ دیکھیں اس کونے سے اس کونے کا درمیانی فاصلہ یہ ایک قط ہو گیا ٹھیک ہے اب اس میں لفظ کو موٹا اور بری کیسے کرتے ہیں یہ دیکھیں میں اس کو یوں لے کے آتا ہوں تو یہ اس کی موٹائی ہو گیا ٹھیک ہے اگر اگر میں اس کو تھوڑا سا زیادہ کرتا ہوں ہوں کھنیں تو پھر میں نیچے لی کے آتا ہوں تو یہ اس سے زیادہ موٹا ہو گیا ٹھیک ہے اس کے بعد اگر میں اس کو بلکل یوں سٹریٹ ۔ ہوں کھنے سے صار Standing اس کو ہمی کھنے سے بریا کو پھر مٹا کرنا خدا ہے آج present time اس مقبض کرنے کے ہمیں اس کے لئے ہمے کھنے سے ہلکا نکال ہوں آپ کو یہ دیکھیں اور اسی طرح سے دیکھیں کہ ہوں کہ کیوں کہ نہیں ہے اس کے بعد سب سے پہلے یوں اس کو پکڑنا ہوتا ہے کلم کو بلکل سٹریٹ اس کو پکڑنا ہوتا ہے اور ہلکا سا جب لکھنا ہوتا ہے نسطلیق کو تو ہم ہلکا سا اس کو یوں رائٹ سائیڈ پر کر کے پھر یوں نیچے لے کے آتے ہیں یوں ہلکا سا یوں اور یہ نیچے اچھا اس کے بعد جو بگنرز ہیں ان کے لئے ایک امپورٹن چیز یہ ہے کہ وہ ایک تو یہ لفظ کو موٹا اور باریک کرنا اس ٹکنیک کو سمجھیں دوسرا اس طرح اس کو گمائیں کلم کو یوں اس طرح کلم کیسے لفظ کو باریک اور موٹا اور اس کی خاص طور پر جو گلائیاں ہوتی ہیں ان چیزوں کی سمجھ آتی ہے ٹھیک ہے یہ کیسے بنتی ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھ لیں آپ اس کو یوں کیونکہ اگر دیکھیں کلم کا یوںز آتا ہے تو آپ خط سلس میں نسطلیق میں نسک کوئی بھی خطو آپ اس میں کیلیگرافی کر سکتے ہیں اور اگر آپ کو یوںز آف کلم نہیں آتا تو پھر آپ اس میں نہیں کر سکتے ہیں یہ آپ کے لئے امپورٹن چیز ہے اس لئے اس چیز کا آپ نے کرنا ہے دوسرا اس پہ گریپ ہونا وہ آپ دیکھیں اس طرح ڈیفرنٹ اینگلز پہ کلم کو یوں چلا کے اس کی پریکٹس کریں وہ امپورٹن چیز ہے ٹھیک ہے جب آپ اس کی پریکٹس یوں کریں گے تو اس کے بعد آپ کو کوئی بھی فونٹ اگر آپ کو بتایا جائے تو اس میں جوانا وہ آپ اچھے سے کام کر سکیں گے لیکن اگر آپ کو اس کی پریکٹس نہیں ہے اچھے سے تو آپ اس کی جوانا وہ نہیں کر سکتے فونٹ آپ کو جتنا مرضی اچھا بتا دیا جائے کچھ بھی آپ کو گائیڈ کر دیا جائے آپ اس میں جوانا وہ نہیں کر سکتے اچھا تو نستالیک میں آج میں ساتھ ہی پہلا لفظ آلیف اس کا میں کرتا ہوں کیسے اس کو لکھیں گے یہ دیکھیں یہ ہوتا ہے بسکلی ساڑھے تین قط کا ساڑھے تین قط کا ہوتا ہے یہ ایک دو یہ ہوئے تین اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ساڑھے تین قط ہو رہے ہو یہ ہے لفظ اور ایسا کہ آج کے لئے اتنا کافی ہے کیونکہ سٹارٹ ہے تو یہ کچھ بیسک ٹیکنیک سی ان کو آپ لازمی سمجھیں اور ان کی پریکٹس کریں پر ایسا تو انشاءاللہ کالیگرافی میں آپ کو کافی حلپ ملے گی تو نیکس لیکچر میں انشاءاللہ ہم آگے مد بے جی وہ چیزیں ہم آگے کریں گے باقی آپ کو اس کے والے سے کوئی آپ کا کوششن ہو تو آپ کر سکتے ہیں ایسیلی ٹھیک ہے آپ جو ہے نا وہ کومنٹس میں جو ہے نا وہ آپ اس کو منچن کر دیں کہ جی یہ پرابلم ہے یا پھر اس چیز کی سمجھ نہیں آئی تو ہم انشاءاللہ اس کو جو ہے نا وہ آپ کو قائد کریں گے نیکس ویڈیو میں وہ چیزیں میں آپ کی وہ پرابلمز کو انشاءاللہ ڈیٹیل کے ساتھ جو ہے نا وہ منچن کر دوں گا اور بتا دوں گا ٹھیک ہے تو آج کے لئے اتنے ہی تینکیو سو مچ اللہ حافظ